نمشکل دوستو سواگت آپ سب ایک ہمارے چلنل شیئر مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نبی اور یہاں پر ہم بات کریں گے آپ سے ساؤتھ انڈیا بینک کے بارے میں تو دیکھیں اس بینک کی ایک خاصیت یہ ہے کہ لاس ٹائم بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس میں کافی زیارہ تیزی آ سکتی ہے کمپنی کی ارننگ کافی زیارہ زبردست رہتی اور ہمیشہ اس کی ارننگ کے بعد سٹوک میں تیزی دکھائی دیتی یہاں پر دیکھیا ارننگ آئی سٹوک میں بھوم آیا یہاں پر ارننگ آئی ایک زبردست جمپ یہاں پر ارننگ تھوڑی سی اچھی نیسی ہلکا سا ویک تھا اوورال یہاں پر وولیوم زبردست تھا تیزی آئی اب واپس سے ارننگ آنے والی ہے اور ارننگ بہت ہی زیادہ زبردست نکلنے والی ہے پہلی ریزن یہ ہے کہ کمپنی نے بریک آؤٹ دیا دوسرے ریزن یہ ہے کہ وولیوم دیکھیں آج کی بات بھی کریں تو ایک سو بیس ملین کا وولیوم ہے جو کہ اپنا آپ میں بہت بڑا ہے آج آٹ پرسنٹ کی تیزی سٹوک میں دکھائی ہے اور لازٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ یہاں سے سٹوک نے بابت سپورٹ لی تھی تو امید ہے کہ یہاں سے اوپر جائے گا تو ہماری جو انویسمنٹ تھی چوتہ روپے کے اراؤنٹ تھی اور سٹوک اپ 22 روپے کے اراؤنٹ جا چکا ہے لازٹ ویڈیو میں بھی ایک چیز آپ کو کلیر دی بولی تھی کہ یہاں سے ایک باؤنس بیک آئے گا جن لوگوں نے پرانی ویڈیو دیکھے ہوگی ہنڈرڈ اینڈ ون پرسنٹ انہوں نے انویسمنٹ کی ہوگی اور آج انہوں نے آٹھ سے نو پرسنٹ کا ریٹرن تو نکالا ہی نکالا ہوگا اگر آپ کو ابھی بھی ڈاؤڈر تو کمنٹ کیجئے پرانی ویڈیو کا لنک میں آپ کو اس میں شیئر کر دوں گا اور یہاں سے جو لاسٹ آپ کو بتایا تھا کہ ریورسل کے لیے وہ اس ہائی سے بتایا گیا تھا اب سٹوک سب سے در اپنے ہائی کے اوپر چل رہا ہے گا یہاں پر دیکھیں پچھلے کچھ مومنٹ کی اوپر تو آپ کو ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی تھوڑا سا ڈے فریم چینج کرتے ہیں اگر ہم ایک ویک کا لے کر آئیں تو جتنا بھی چارٹ ہے سب آپ کے سامنے نکل کر دے گا سٹوک باپس سے اپٹرنٹ کی طرف اپروچ کر رہا ہے اب یہاں سے امید ہے کہ ہلکا فلکا پول بیک آ سکتا ہے یہاں پر دیکھیں کیونکہ ریزسٹنس فیل کر چکا ہے اگر سٹوک یہاں سے تھوڑا سا بھی اوپر جاتا ہے پچیس روپے کے لیور کو گروز کرتا ہے تو اس کے بعد یہاں پر اگلا جو ٹارگیٹ ہوگا وہ تھرٹی وان روپیس کا ہوگا اور اس کے بعد پینتیس روپے کی طرف سٹوک اپروچ کرے گا پرسنلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے تقریبا دو منت میں آپ کو پینتیس روپے کے ڈارگیٹ بھی دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے کمپنی کی ارننگ کے کافی زیادہ اچھی آنے کے امید ہے ان کے برانچز لگاتار اوپن ہو رہی ہیں کمپنی کے فنڈامنٹل ایمپروو ہو رہے ہیں کمپنی فائنیشلی سٹرونگ ہو رہی ہے اور بینک اپنی برانچز کو لگاتار اکسپینڈ کر رہا ہے ان کے امپلوئی بھی پچھلے کچھ ٹائم سے انکریز ہوئے ہیں تو ایسے میں اگر سٹوک پہ ہم نظر ڈالیں تو یہاں پر اپٹرینڈ کے کافی زیادہ چانسز ہے پھر بھی اس شیئر کو لے کے اگر آپ کی کوئی بھی کوئی رہتی ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کا کچھ شیئر وائز دیں